بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی وظیفہ بتانا ہے وزن کم کرنے کے لئے اور وہ اتنا مجرب وظیفہ ہے یہ بڑے بڑے بزرگوں نے وہ اپنے بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں دیا ہے بیشتی دیور میں بھی ہے یہ حرشف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے قرآنی علاج اس میں بھی ہے یہ تو میں دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے اعتقاد ٹھیک آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے اور اللہ اس مرض سے مجھے شفا دے اور یہ کچھ بھی آپ نے خاص نہیں کرنا اور اس کی جو پریز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھٹی چکنی چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی چاول آلو بنگو بھی یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی پھر انشاءاللہ والعزیز یہ بڑا اچھا جو ہے کارگر ثابت ہوگا آپ کی بیماری کے لیے تو یہ جو مجرب عمل ہے یہ کیا ہے یہ مجرب عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو اس سے پہلے پانی کے گلاس میں یہ جو پانی کا برتن ہے اس میں سو مرتبہ اس بسم اللہ کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے اس پانی پہ دم کر دینا ہے اور اس دم والے پانی کو کھانا کھانے سے پہلے پی لینا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ اسی طرف ہونا چاہیے کہ یہ میں جس بیماری کے لیے استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اللہ اس سے مجھے شفاہ دے ویسے یہ بہت اچھی چیز ہے ویسے بھی پڑھیں آپ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کھانا کھانا شروع کرنا ہے دعا پڑھ کے جو کھانے کی دعا ہے اور اس میں ہے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تین ٹائم کھانا کھاتا ہے تو یہ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے دن میں سو سو جو بندے دو مرتبہ کھانا کھاتے ہیں وہ دو مرتبہ پڑھیں اس کو اور اس میں اچھی بات یہ ہے یہ بہت آسان ہے اس میں کسی کی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ بس اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ جو میں چیز ہے یہ دوائی ہے اور اللہ شفاہ جو ہے وہ من جانب اللہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور شفاہ ہوگی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اکتالیس دن تک اس کو استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتا دوں میں لکھ لیں آپ اس کو اپنے پاس اس عمل کو اکتالیس دن تک کرنا ہے تین ٹائم جو لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ تین سو مرتبہ جو دو ٹائم کھاتے ہیں وہ دو سو مرتبہ اس کو کریں گے اور اکتالیس دن تک یہ پورا عمل کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے پانی کے گلاس پر یہ دم کر دینا ہے اور اس سے یہ ہے اس کو پھر پی لینا ہے کھانا کھانے سے پہلے جب بھی آپ دسترخوان لگے آپ پانی الگ کریں اس پہ یہ پڑھ کے پڑھنے کے بعد اس پہ دم کرنے کے بعد اس کو پی لیں آپ تو یہ ہے میں نے یہ ویڈیو میری کافی بہنہ نے اسرار کیا ہے کہ مٹاپے کے لیے کوئی قرآنی وظیفہ بتائیں تو اس حوالے سے جن لوگوں کو یہ چیز میری ویڈیو اچھی پدل لگی ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس پیغام کو میرے کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اس سے رنمائی حاصل ہو اور نفع ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ